اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈی آز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرنٹ بیلٹ کے ساتھ پیچھے الاسٹک ڈالنے کا طریقہ بہت سارے لوگ عمومن میں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے اور بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں جو فرنٹ کا پورا حصہ ہے وہاں پہ بیلٹ ڈال دیتے ہیں اور بیک پر جو ہے وہ الاسٹک ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی فٹنگ تھوڑی سی خراب آ سکتی ہے تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بیلٹ جو ڈلنا ہوتا ہے وہ آپ مٹ سے نشانک لے سکتے ہیں ویسے تو عمومن آٹھ انچ کا بیلٹ بہت ہوتا ہے نارمل لوگوں کے لیے اور ڈیڑھ انچ جتنی آپ کی یہ الاسٹک ہوگی آپ نے اتنا ہی بکرم بھی کٹ کرنا ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چائے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہم جو سائز لیں گے وہ میں لے رہی ہوں فیلحال دس انچ کا کیونکہ یہ ٹراؤزر ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہیلڈی پرسن کا اس وجہ سے اگر تو آپ میں سے بھی کوئی تھوڑا سا ہیلڈی ہے تو اس کے لیے درمیان کا جو بیلٹ ہے وہ دس انچ بہت ہے آدھر وائز آپ آٹھ انچ کا جو ہے وہ بیسک سائز ہے وہ آٹھ انچ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے الاسٹک جو یوز کرنی ہے وہ آپ نے لگانی ہے تقریباً دس انچ بیس انچ ہو جائے گی وہ آپ کی جو پوری ویسٹ ہے اس کے بعد آپ نے جو درمیان کا حصہ ہے وہ لگ کرنا ہے یعنی جو بکرم کا سائز ہے وہ لگ کرنے کے بعد جو پیچھے بچتا ہے آپ نے وہ یوز کرنا ہے الاسٹک کو آپ یوں بیلٹ کے ساتھ جو ہم نے بکرم پیسٹ کیا ہے اس کے ساتھ یوں اوپر کر کے آپ سلائی لگا لیں پھر ہم اس کی ایک اٹھی ایسے ایک سلائی لگا لیں گے ابھی میں جسٹ الاسٹک جوڑی ہوں ویسے تو آپ سمپل کپڑے کو بھی فول کر سکتے ہیں لیکن بکرم لگانے سے تھوڑی فنشنگ آ جاتی ہے اور تھوڑا سٹریٹ آگے سے بن جاتا ہے جو کہ خوبصورت لگتا ہے اور جو یہ کیپری ٹراؤزر اس کی جو آپ فرنٹ لائن دیتے ہیں وہ اس میں بڑی ہی پرفیکٹ قسم کی آ جاتی ہے کہ مثلا آپ جو لائن بناتے ہیں وہ اس بیلٹ کی وجہ سے ایکول رہتی ہے جہاں پر اس کو آنا چاہیے ایسے دونوں سائڈ سے میں نے الاسٹک کو جوڑ لیا ہے اب میں اس کو کھینچ کے الاسٹک لگانا شروع کروں گی ٹانکی کو آپ فل بڑا کر دیں آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے ایسے کھینچتے جائیں اور ایک سلائی آپ اس سے لگاتے جائیں اب جو ہم ہیں وہ ساری سلائی لگائیں گے مطلب آپ یہ آپ بیلٹ سے سلائی لگانا شروع کریں اس طرح سے جو آپ نے بکرم پیسٹ کیا ہے اس کے اوپر سے آپ ڈبل سلائی لگانا شروع کریں چاہ ساتھ آپ اس کو کھینچتے جائیں اور اس طرح سے اس کی اب سلائی لگانا شروع کریں جو کنارے والی سلائی ہے وہ لگائیں موسیقی 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 ہے بکرم کے ساتھ بیلٹ میں نے تیار کیا ہے جو کہ بڑا ایزی رہتا ہے بہت ایزی کام ہے یہ بس آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ یہ فل فرنٹ تک نہیں آپ نے ڈالنا ہے یہ جس آپ کا اتنا یا تو آٹھ ہنچ کا پڑے گا یا تو دس ہنچ کا پڑے گا اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے